اسلام علیکم دوستو بات کر لیں گے ماہانہ برجوزہ مہی دو ازار بیس سامین اس ماہ رجت کا شکار انے والے سیاروں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا چودہ تاریخ کے بعد لگ بگ چالیس فیصد اس کیپیت میں مقتلہ نظر آئیں گے آپ کا صحت اور کام کا سیارہ پلوٹو گزشتہ ماہ کے آخر میں رجت کا شکار ہوا تا اور مزید کئی ماہ تک اسی آلت میں رہے گا روزگار کے متلاشیوں کو میسر آنے والے مواقع کا زیادہ غور سے جائزہ لینا چاہیے حالات ویسے ہی جیسے کہ نظر آ رہے ہیں صحت کے حوالے سے بغیر سوچے سمجھے کوئی فیصلہ ارگز نہ کرے چودہ تاریخ کو آپ کا محبت کا سیارہ مشتری رجت کا شکار ہو جائے گا اور یہ بھی کئی ماہ اسی کیفیت میں رہے گا معاملات محبت سسروی کے شکار ہو جائیں گے محبت تو موجود رہے گی لیکن آپ اس حوالے سے کسی جلبازی سے کام لینے سے گریز کریں گے آپ کے ذائجے کا مشرقی یعنی آپ کی ذات سے تعلق رکھنے والا حصہ گزشتہ ماہ قوت میں آ گیا تھا اور اس ماہ اس کی قوت میں اور بھی اضافہ ہوگا تیرہ تاریخ کو مریخ بھی مغرب سے مشرق کی طرف آ جائے گا یعنی کم و بیش ساٹھ فیصد سیارے مشرقی سمیں ہوں گے سونے پر سواگا یہ کہ آپ کے ذائجے کا پہلا یعنی آپ کی ذات سے تعلق رکھنے والا گر بیس تاریخ کے بعد برپور قوت میں آ جائے گا اس سے زیادہ آزادی و خود مختاری آپ کو اس حال دو بار آسل نہیں ہوگی اس لئے اپنی دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کیجئے سیاروں کی قوت کو اپنے حق میں استعمال کیجئے یوں سمجھئے کہ اس وقت آپ کی خوشی میں سب کی خوشی ہے محبت اور معاشرت کے مسائل اپنا وقت لے کر الہی ہوں گے اس وقت اپنے آپ پر توجہ دیجئے سترہ تاریخ کے بعد اطار اپنے عمومی رستے سے ہٹ کر سفر کرے گا یعنی اپنی حدود سے باہر نکلا ہوا نظر آئے گا اس کے اثرات کے تیت آپ بھی اپنے عمومی طائرے سے باہر نکلیں گے اور اپنے مسائل کے لئے نئے حل ڈوننے کی کوشش کریں گے آپ کا پہلا قوت میں ہے اس لئے اپنے جسم اور شخصی تاثر کو نیا روپ دہنے کے لئے یہ بہتر وقت ہوگا جسم کو لزائز کی طلب ہوتی ہے اور وقتاً فوقتاً اس کی طلب پوری کرتے رہنے میں کوئی ارج نہیں مگر حد سے تجاوز کرنے سے گریز کرنا چاہیے آپ کا دولت کا گر 29 تاریخ کے بعد قوت میں آ جائے گا اور اگلے ماہ اس کی قوت میں اور بھی اضافہ ہوگا خوشحالی میں اضافہ ہو رہا ہے یکم سے سات تاریخ تک اور 20 تاریخ کے بعد کمائی کی قوت معمول سے بڑی ہوئی ہوگی کیونکہ یہ چاند کے بڑھنے کے دن ہے چھے تاریخ بھی مالی طور پر سات ہوگی کیونکہ اس روز مکمل چاند دلو ہوگا اور یہ سپر مون ہوگا یعنی اس وقت چاند زمین سے اپنے نزدیک ترین مقام پر ہوگا 23 تاریخ بھی مالی اعتبار سے سات نظر آتی ہے غیر متوقع پیسہ آت آ سکتا ہے مصبت اثرات کے حامل دن چوبیس، تیئیس، چودہ، تیرہ، پانچ اور چار تاریخ ہے منفی اثرات کے حامل دن دو، تین، آٹھ، نو، پندرہ، سولہ، انتیس اور تیس ہے محبت کے لیے بہترین دن تین، چار، پانچ، آٹھ، نو، بارہ، تیرہ، چودہ، بائیس، تیئیس اور چوبیس ہے مالیات کے لیے بہترین دن دو، تین، گیارہ، بارہ، بائیس، تیز، پچیس اور چوبیس ہے کیریئر کے لیے بہترین دن چھ، سات، پندرہ، سولہ، پچیس اور چوبیس ہے